مرحوم عزیز الرحمان سیفی کو امروحہ میں خرازے عقیدت پیش کی گئی سبھا کا آئیوجن آل انڈیا سیفی رابطہ کمیٹھی کے راشتے ادھیاکش چاوید سعید سیفی و امروحہ کے زلادہ ادھیاکش محمد اکرم سیفی نے کیا منچ کا سنچالہ نفیس الدین سیفی بیگانہ نے کیا امروحہ عزیز الرحمان سیفی صاحب کو خرازے عقیدت پیش کرنے کے لئے شام سات بجے سے ہی نایا پینکٹ ہال امروحہ میں ہزاروں لوگ اکھٹا ہوئے سبھا کا آئیوجن آل انڈیا سیفی رابطہ کمیٹھی کے راشتے ادھیاکش چاوید سعید سیفی و امروحہ کے زلادہ ادھیاکش محمد اکرم سیفی نے کیا منچ کا سنچالہ نفیس الدین بیگانہ حسن پوری نے کیا مکہ عطیتی کھانٹ کے پور ویدھائیت انیسور رحمان سیفی رہے منچ پر ویراجمان سبھی وقتاؤں نے عزیز الرحمان سیفی کو خرازے عقیدت پیش کی مرہوم عزیز الرحمان سیفی نے سبھی پوتر امروحہ میں شامل رہے سیفی صاحب کے بیٹے کمڑچما سیفی نے اپنے والد کی زندگی پر روشنی ڈالی ان کے علاوہ سیفی نکامین سنتی گروپ کے راشتے سیوجن محمد اکتر سیفی نے عزیز الرحمان سیفی کے دوارہ کیے گئے سیفی سماج کے لئے ان کی سیواؤں کا لوگوں کو جانکاری تھی اس شوک سبھا میں سیفی صاحب کے پوتر اقبال رحمان سیفی ارشد سیفی محمد مصطفی سیفی اتاور رحمان سیفی اور مظفر حسین سیفی کے علاوہ ایکس پورٹر ساکر حسین نوازی لال نگدی مرادباد بابر مختار سیفی مناظر سیفی ماسٹر رشید سیفی ارفان سیفی آلمگیر سیفی محمد احمد اسلام سیفی امروحہ سے شاہد حسین نیتا جی محمد عمر قادری آدھی لوگوں کا بھرپور سہیوگ رہا اس شوک سبھا میں مرادباد کے ایڈوکیٹ بابر مختار سیفی نے مرہوم نیتا جی عزیز الرحمان سیفی دوارہ سیفی سماج تتھا دیش کے پرتی ان کے قابلے تاریف کیے گئے کاموں کی تاریف کی اور ان سے جڑے کچھ دلچسپ واقعے بیان کیے جاوید سعید سیفی نے کہا کہ مرہوم عزیز الرحمان سیفی نے 6 اپریل 97 کو 10 لاکھ لوگوں کے بیچ تتکالین مکہ منتری بہن کماری مایواتی کو بلا کر شاندار استقبال کیا جس میں مکہ منتری مایواتی نے 10 لاکھ روپے سیفی کالج کو دیئے تھے منت سنچالک نفیس بیگانہ حسن پوری نے بتایا کہ مرہوم عزیز الرحمان سیفی نے ہی سیفی سرنیم کو اتر پردیش گجٹ میں پاس کیا سبھا کے انت میں کاری صاحب نے دعا کرائی اور سب کے لبوں پر آمین کی صداییں گونچتی رہی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے سبھی مہمانوں کا پروگرام کے سیوجک جاوید سعید سیفی محمد اکرم سیفی ونجامت کر رہی نفیس الدین سیفی بیگانہ حسن پوری نے شکریہ ادا کیا امروہ سید فان رہی کی ریپورٹ